جو آتنکی جنہوں نے کی ویڈی جی میمبرز کو مارا تھا ان کو ایک انکاؤنٹر میں ٹرپ کیا ہوا ہے اور کافی انکاؤنٹر جو ہے وہاں چل رہا ہے کس طوار میں کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں نیب سبیدار راکیش کمار کا جو شہادت ہے نسچہ ہی دخد ہے جو پرسو جو گھٹا ہوئی تھی تو اس کے بعد جب کلدیپ اور نظیر دو لوگوں کی شہادت ہوئی اور پڑی کروتا کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تو اب جو ہماری فورسز ہیں وہ ان کو گھیر کر رکھی ہوئی تھی اس کے لیے انکاؤنٹر وغیرہ چلتے رہے اسی میں میں لگتا ہے کہ یہ کیشوان علاقے میں وہی لوگ ہوں گے حالانکہ سرکشہ بل لگاتار لگے ہوئے ان کو ڈھونڈنے میں جنگل ہونے کے قارن سے شاید ان کو کامیابی نہیں ملی اور اپنے ہی جوان وہاں پر ایک شہید ہوا اور اس کے ساتھ تین لوگوں کی جو جخمی ہوئے اپریشن بھی چل رہا ہے دیکھو پوری جانکاری کے آتی ہے ان کو مارگرہ آ جائے گا لیکن حالانکہ ہیلی کپٹر اور دوسرے طریقے سے بھی ان کو سرچ کیا جا رہا ہے جلد ہی اس کے ریزلٹ ملیں گے ایسا سوچنا چاہیے کیونکہ جس پرکار سے ملٹنسی دوبارہ سار اٹھا رہی ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ستھانیے لوگ کہیں نہ کہیں والو ہیں باہر کے لوگ آ کر کے اتنا بڑا وہ کان کریں وہ سمبھم نہیں ہوتا جب تک کہ ستھانی لوگوں کی ملی بھگت نہ ہو تو کیا لگتا ہے کہ جلد ان آتنگیوں کو مارگرہ جائے لیکن ہمارے سرکشابل کام کرتے ہیں اپنی جان پر کھیل کر کے تب ہی تو اس پرکار کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں تو دوخت ہوتی ہیں وہ پوری آہ شدف کے ساتھ آہ اپنی جان پر کھیل کر کے انہوں نے ان کو ملٹنس کو پکڑنے کوشش کی جلد اس کے ریزلٹ ملیں گے ایسا سوچنا چاہیے جو آہ عاطنگی جنہوں نے کی ویڈی جی میمبرز کو مارا تھا ان کو ایک انکاؤنٹر میں ٹرپ کیا ہوا ہے اور کافی انکاؤنٹر جو ہے وہاں چل رہا ہے کس طور میں کس طرح دیکھتے ہیں نیاب صبح دار راتیش کمار کا جو شہادت ہیں نسخہ ہی دوخت ہے جو پرسوں جو گھٹنہ ہوئی تھی تو اس کے بعد جب کلدیپ اور نظیر دو لوگوں کی شہادت ہوئی اور پڑی کروتا کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تو اب جو ہماری فورسز ہیں وہ ان کو گھیر کر رکھی ہوئی تھی اس کے لیے انکاؤنٹر وغیرہ چلتے رہے اسی میں میں لگتا ہے کہ یہ کیشوان علاقے میں وہی لوگ ہوں گے حالانکہ سرکشہ بل لگاتا ہے لگے ہوئے ہیں ان کو دھوننے میں جنگل ہونے کے قارن سے شاید ان کو کامیابی نہیں ملی اور اپنے ہی جوان وہاں پر ایک شہید ہوا اور اس کے ساتھ تین لوگوں کی جو جخمی ہوئے لگت اپریشن بھی چل رہا ہے دیکھو پوری جانکاری کے آتی ہے ان کو مارگر آ جائے گا لیکن حالانکہ ہیلیکپٹر اور دوسرے طریقے سے بھی ان کو سرچ کیا جا رہا ہے جلد ہی اس کے ریزلٹ ملیں گے ایسا سوچنا چاہیے کیونکہ جس پرکار سے ملٹنسی دوبارہ سار اٹھا رہی ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ستھانی لوگ کہیں نہ کہیں والو ہیں ادروائز باہر کے لوگ آ کر کے اتنا بڑا وہ کانڈ کریں وہ سمبھم نہیں ہوتا جب تک کہ ستھانی لوگوں کی ملی بھگت نہ ہو تو کیا لگتا ہے کہ جلد ان آتنگیوں کو مارگرہ جائے دیکھیں ہمارے سرکشابل کام کرتے ہیں اپنی جان پر کھیل کر کے تب ہی تو اس پرکار کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں تو دکھت ہوتی ہیں وہ پوری شددف کے ساتھ اپنی جان پر کھیل کر کے انہوں نے ان کو ملٹنس کو پکڑنے کی کوشش کی جلد اس کے ریزلٹ ملیں گے ایسا سوچنا چاہیے ایسا سوچنا چاہیے